ملک میں امن اور سانتی کے لئے اٹھے لاکھوں ہاتھ لاکھوں لوگوں نے کی رحمت کی دعا ہمارے ملک میں امن چین اور بھائی چارے کا ماحول عطا فرما مولا سکروار کی صبح سے ہی شروع ہوئی روحانی محفل میں سرکت کرنے کے لئے پہنچنے با لوگ کا سلسلہ گروہ وار راست سے ہی شروع ہو گیا تھا بھوپال ریلوے اسٹیسن نادرہ بس اسٹین سہید بیوین نے بس اسٹینوں اور کئی اسطانوں سے جماعتیوں کو بہانوں کے دوارہ استعمال گہا پہنچانے کے لئے مفت انتظام کیے گئے تھے جماعتیوں کو خدمت کے لئے بھوپال سہر میجوان بن کر کھڑا دکھائی دیا اور جماعتیوں کو اللہ کا مہمان مان کر ان کے لئے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی دنیا بھر سے آئے لاکھوں لوگوں نے اس چونتر بھی عالمی تبلیگی استعمال میں سرکت کی چار دن تک چلنے والے استعمال علماء کے بیان ہوئے انسان کو انسان بنانے سے لے کر محبت بھائی چارہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے لے کر گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر رکھنا ساتھ ہی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہدایت دی گئی مولانا سادھ صاحب نے جیسے ہی دعا کے لئے ہاتھ اڑھائے آشمان کی طرف لاکھوں لوگوں کے ہاتھ اڑ گئے بیماروں پریشان حالوں اور تخلیفوں کے چلتے پریشانیوں میں وقت گجارنے بالوں کے لئے جب دعا کی گئی تو لاکھوں بندوں نے آمین کہہ کر دعا پر محل لگا دی یورو ریکورٹ ایچکی نیوچ بھوپا